اب آپ گراف کے اندر جو لکھیں گے x کی ویلیوز دیکھیں 1,4,7 ہے اور y کی ہے 1,2,3 کیونکہ x کی ویلیو زیادہ بڑھ رہی ہے 1 سے 7 تاک ہے اور y کی 1 سے 3 تاک ہے اس لئے آپ یہ آپ کا x اکسیز ہے اس پہ آپ یہ جو 5 سمال سکیر ہے اس کا نام 1 لے لیجئے اس کا نام 2 آ جائے گا اگلے 5 کا نام 3 آگے 4 اس طرح آپ 7 ہے نا x کی ویلیو 8 تک آپ نشان لگا دیں اور 8 تک لکھنے کے بعد سکیل لکھ دیں 5 سمال سکیر is equal to 1 یعنی 5 سکیر کا نام آپ نے 1 لے لیا ہے along x اکسیز اور y اکسیز پہ آپ دیکھئے یہ 1 بگ بوکس ہے اس کا نام آپ 1 اگلے کا 2 3 اور نیکسٹ کا 4 لے لیں گے کیونکہ y کی ویلیوز 1,2,3 تھی اس لئے آپ نے 1 بگ بوکس کا نام 1 یونٹ لے لیا اور اب پہلا جو order pair draw کرنا ہے x کی ویلیو 1 y کی ویلیو بھی 1 x کی ویلیو 1 یہ ہے y کی یہ ہے یہ دونوں جب cross کریں گے تو ادھر آئے گا یعنی یہاں سے اوپر جانا ہے ادھر سے آنا ہے تو یہ آپ کا پہلا order pair بن گیا ساتھ یہ اس point کا نام بھی لکھ دینا ہے 1,1 اور وہ جو dot لگایا ہے اس کی سائیڈوں پہ circle لگا دیں تاکہ پتہ چل جائے ہمارا یہ dot second order pair x کی ویلیو 4 اور y کی ویلیو 2 اور یہ x کی ویلیو 4 ادھر آ رہی ہے اور یہ y کی ویلیو 2 یہ دونوں اس جگہ پہ آ رہے ہیں اس طرح یہ دوسرا point بن گیا اور تیسرے point کے لیے 7 x کی ویلیو ہے اور y کی 3 ہے x کی ویلیو یہ 7 اوپر جائے گی y کی ادھر 3 ہے یہ دونوں انٹرسیکٹ کریں گی یعنی اس point پہ تو اس کا نام بنے گا تو اس کا نام لکھے دیا 7,3 اب آپ ان تینوں points کو سکویل سے جوائن کر دیں گے جی اس کے ساتھ سکویل بڑے دھیان سے لکھا لینا ہے points آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے ہماری line ان points کے اندر سے پاس ہونی چاہیے اور یہ آپ کو نظر آ گیا کہ یہ والی line پاس ہوگی جی اس graph کے آگے آپ نے وہ equation لکھتے نہیں ہے کہ یہ x minus 3y plus 2 is equal to 0 اس equation کا graph ہے اور یہ graph ضروری نہیں تھا کہ ان کی values positive ہی لیتے یہ negative لے کے یہ graph ادھر سے بھی پیچھے کو بن سکتا ہے یہ دیکھئے یہ پیچھے کو بنا اور یہ origin سے اوپر ہے positive y کی طرف یہ اس لئے اوپر ہے کیونکہ ادھر c کی value پلاس میں تھی اور 2 اوپر 3 تھی اس لئے یہ پورے box کا 2 third portion اوپر چلا گیا ہے تو یہ یہاں سے پاس ہو رہی ہے موسیقی